اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ جو آجکل لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مہینوں میں اور کچھ تاریخوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے آئیے ہم اس بات کو جاننے سے پہلے چینل کو سسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک کرلیں تو آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نکاح محرم کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے یہ خیال فضول اور غلط ہے نکاح کسی مہینے میں منع نہیں حوالہ فتاوہ رضا بھی گیا مسئلہ اکثر لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں حدیث پاک میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں یعنی لوگوں کو اسے منحوس سمجھنا غلط ہے اسی طرح زی قائدہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو کھالی کا مہینہ کہتے ہیں اور اس مہینے میں بھی شادی نہیں کرتے یہ بھی جہالت و لغویات ہے غرض کی شادی ہر ماہ کی ہر تاریخ کو ہو سکتی ہے لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ ہر مہینے کی چاند کی پندرہ تاریخ کے بعد نکاح نہیں کرنا چاہیے جسے وہ اپنی زبان میں اترتا چاند کہتے ہیں اور ان تاریخوں کو مبارک نہیں جانتے بلکہ چاند کی ایک تاریخ سے پندرہ تاریخ تک کی تاریخوں کو مبارک مانا جاتا ہے اور اسے چڑتا چاند کہتے ہیں یہ سب جہالت و لغویات ہیں اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں شریعت اسلامی کے مطابق کسی مہینے کی کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی بلکہ ہر دن ہر تاریخ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے غرض کی ہر مہینے کی کسی بھی تاریخ کو نکاح کرنا صحیح ہے حضور سیدنا غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکر فرماتے ہیں نکاح جمعے رات یا جمعے کو کرنا مستحب ہے بہتر ہے صبح کی وجہ شام کے وقت نکاح کرنا بہتر اور نکاح کے شرائط میں یہ ہے کہ دو گواہ حاضر ہوں اور ان دونوں گواہوں کا بھی سننی صحیح لقیدہ ہونا ضروری ہے مسئلہ ایک گواہ سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں مسلمان سننی آقلہ بالگاں نہ ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گواہوں کے بغیر نکاح کرنے والی عورتیں زانیاں یعنی کے زناکار ہیں تو یہ بات آپ کو یقیناً سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم جو سمجھتے ہیں سفر کے مہینے میں محرم کے مہینے میں یا کچھ تاریخوں میں نکاح نہیں کرنا چاہیے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو سسکرائب کر لیں روزانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو واقعات اور دینی معلومات سننے کے لئے ملتے رہیں گے السلام علیکم